موسیقی 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 باقی جماعتوں کی کمیٹمنٹ تھی کہ ہم پاور میں آکے ستوی ترمیم کو ختم کر دیں انتخابی نارا تھا تمام سیاسی جماعتوں کا جس پر لوگوں نے بھی یہ سوچ کے انہوں نے ووٹ دیا دوسرے لفظوں میں پاکستان کے عوام کی اور ووٹر کی اس میں رائے شامل ہو گئی اور پارٹیز بھی کمیٹمنٹ تھی بطور پارٹیز کے بھی اب مزے کی بات جب وہ ٹائم آیا تو مزید صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ اب وہ لوگ وہ حضرات وہ اتعادی مشرف صاحب کے جنہوں نے کی تھی وہ بھی کہتے ہیں جان چھوڑا ہوئے اسکولو جی قدو چھوڑا ہوگے دوسری ملتے ہیں وہ بھی تیار ہیں لیکن حکومت جان چھوڑانا نہیں چاہیی میں یہی عزت کر رہا ہوں آپ دیکھیں نا اب وہ بھی تیار ہیں اور اس پہ مکمل کنسنسز ہے ماں سوائے تین چار باتوں کے وہ اٹھارہ سال کے عمر کے ووٹر کے اور خواتین کے اور خواتین کی نشستوں کے نشستوں کی اب اس پہ آپ بتائیں کتنی دیر لگتی ہے پانچ منٹ لگیں گے دس منٹ لگ جائیں گے وہ ریپیڈ کر کے ایک وہ مسئلہ ایک وہ ایک جو برائی ہے آمرانہ دور کی اگر وہ ختم ہوتی ہے جس کو ختم کر دے میں پانچ دس منٹ لگتے ہیں اور آج وہ پلٹیکل جوہادری جو ہیں بیٹھے ہوئے تمام دیموکریٹک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا عمر مانع ہے اس بات کو ختم کر لیں کازمی صاحب نے آگے یہ کہا کہ حکومت ان کی ہے صدر ان کے وزیراعظم ان کے اور مسلم لیگ نون بلا وجہ شور مچا رہی ہے کہ اختیارات کا جوتوازہ نے اس کو واقع کیا جائے لیکن یہ ایک نہیں نہیں مطالبہ تھا مرکستان مسلم لیگ نون شور نہیں مچا رہی یہ سولہ کروڑ عمام آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ کریں آپ سوال یہ نہیں ہے کہ پریجن حکومت آپ کی ہے کل آپ کے کمن نہیں رہتی تو آپ نے جو کمیٹمنٹ کی ہے اور کل شاید ووٹر جو ہے ایسی جو باتیں نہ جا سکے وہ جو سدری درمیم کو ختم کر سکے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اب دوسری بات آپ کا سوال بڑا پرٹینر تھا کہ یہ جترہ میم اور یہ اس پر کمیٹنگ بن گیا ہم بھی ساتھ ہیں دیکھیں جی اس پر ایک میں اصولی بات کر رہا ہوں مطلب اور وہ پولیٹیکل بات ہے پولیٹیکل جیورسپودنس کی بات ہے جہاں تک کانسٹیوشن کی آرٹیکلز کا لینے کا جیزہ لینے کی ہے اس تک کوئی اتراز نہیں ہے ایک دو باتیں ترمیم جس طرح ستری ترمیم ہے یا کوئی اور کوئی ایسی ترمیم امرجنسی آ جاتی ہے تو اس کے کرنے میں بھی کوئی اتراز نہیں لیکن اب مثلا یہی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساتھ ابھی ان کی آواز آئی ہے دو مطالبات تو آگئے جناب آئین کو پیکج لیول پہ تب تک اس کی ترمیم نہیں کر سکتے جب تک آپ نے الیکٹورل کالج کو بتایا نہ ہو کہ ہم پاور میں آنے کے بعد آپ کے اس تکے الیکٹورل کالج کو پتا ہو کہ میرے آئین میں ترمیم ہونا ہے اور فلاں فلاں بات ہوں میں ترمیم ہونی ہے یہ نہیں کہ بھئی اب اپنی مدی سے بیٹھا جب بیٹھا کوئی کر لیا لیکن آپ کا سوال بڑا ٹھیک تھا اب ستائیس ممبر کی بیٹی بن گئی ہے ہر ممبر کی اپنی رائے ہوگی کازمی صاحب سے پوچھتے ہیں ستائیس ممبر جب بیٹھیں گے وہ اپنی اپنی تجاویز دیں گے سفارشات مرتب کریں گے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا پارلمنٹ نے چودہ نقاطی قرادات پیش کی تھی پاکستان کی سلامتی عقود مقتاری کے حوالے سے وہ صرف قرادات تک محدود رہی تھی آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایک نئی مشک ہونے جاری ہے نئی ایکسرسائز ہونے جاری ہے اور آئین کے حوالے سے اس میں ترامیم کی جائیں گی ہر دور میں ایسی ایکسرسائز کی جاتی ہیں آئین کا جو حلیہ ہے وہ بگڑ جاتا ہے کبھی سیدھا ہو جاتا ہے کبھی اس کو ایک نئی شکل دی جاتی ہے اب کیا ہوگا آپ کیا لگ رہے آپ کو شاہ صاحب اس وقت کتنے ممبر ہیں نیشنل اسیمبلی میں 342 342 کا ہاؤس ہے اور ہنڈرڈ سینٹ کے ہیں اچھا میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ستائیس افراد جو ہیں وہ تو متفق نہیں ہوں گے 342 ہو جائیں گے کیا مذہر کا خیز بات ہے دیکھیں نا ترمیم پر درست کہہ رہے ہیں کہ سب اکٹھے ہیں تو پھر کیا پرابلم ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ ترمیم جو ہے سترمی ترمیم ختم کرنی ہے اس میں جو کنسنسس ہے وہ بنیادی طور پر صدر کے انتخابات کے حوالے سے ہے اس کے اندر کچھ چیزیں اور بھی ہیں اور آئینی ترمیم روز روز تو نہیں ہوتی نا آئینی ترمیم جو روز روز نہیں ہوتی اس کے اندر کچھ اور مثال کے طور پر ہماری پارٹی کے کچھ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ جنوبی پنجاب کو الہدہ صوبہ بنا دیجئے اب ایک مطالبہ آگیا بہاولپور کو بھی الہدہ صوبہ بنا دیجئے جنوبی پنجاب کہیے یا بہاولپور کہیے بہرحال وہ الفاظ کوئی سرائی کی صوبہ کہہ سکتا ہے یعنی یہ الفاظ سرائی کی صوبہ کا الہدہ مطالبہ ہے بہاولپور کا الہدہ مطالبہ دو مطالبہ سامنے آئے ہیں میں یہ اس کر رہا ہوں نا کہ جنوبی پنجاب مجھے اپنے الیکشن کے منشور میں شاہ صاحب بتا دیں کہ آپ نے کون سے دن کس منشور میں کون سے شیک میں آپ نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کے تین صوبے ہوں گے یا دو ہوں گے یا چار ہوں گے یا شوالی بتا دیں آپ میں نہیں بتا رہا وہ اس لیے کہ یہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ جب الیکش ووٹ مانگ رہے ہوں تو آپ اپنے الیکٹرال کالیز کو بتائیں کہ ہم یہ امنمنٹ کریں گے اس لیے پوچھ رہا ہوں میں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کر رہا اس لیے میں آپ کو جواب بھی نہیں دے رہا وہ اس لیے کہ مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پہلے جو ترامیم ہوئی ہیں سترمی ترمیم کے بارے میں تو چلیے آپ کہتے ہیں نائنٹی سیونن میں مجارٹی تھی مینواز شیف صاحب کی اور اس سے پہلے تیرہ پندرہ سال جاولاک کی تربیم پہ بحث ہوتی رہی ہے جس میں یہ اور اس میں ہم کمیٹمنٹ کر کے آئے تھے نیشن سے کہ ہم جا کے ختم کریں گے اور آنکہ ہم نے محترمہ محترمہ بیرزیر پوٹو کے ساتھ یونانیمس پہلے کام ہم نے یہ کیا تھا ختم کیا تھا شاہ صاحب مجھے صرف یہ فرما دیجئے کہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس دور میں کیا صرف یہی ایک ترمیم کی تھی آپ نے کیا اس دور میں کوئی اور ترامیم آئی میں نہیں ہوئی تھی اور اگر ہوئی تھی میں خود اس اسمبلی کے اندر موجود تھا میں جانتا ہوں ہوئی تھی لیکن کیا باقی ترامیم کے بارے میں آپ نے اپنے الیکٹرال کالیس کو اعتماد میں لیا تھا نہیں لیا تھا شاہ صاحب پھر آپ کو پتہ یا تو آپ نام لیں بزنجو صاحب آپ کیا کہیں گے اس تمام حوالے میں ترامیم کی بات ہوتی ہے آپ کیا کہتے ہیں میں ذرا یہ بات اکمل کرتا چلوں جو شاہ صاحب نے کہی 582B کے حوالے سے بات تھی اس میں پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں متفق تھے اس کو ٹھیک ہے وہ بات کہی تھی لیکن باقی جتنی ترامیم ہوئی تھی جتنی کتنی ایک اور ہوئی تھی ایسا نہیں ہے اور دوسری طرف میری بات سکتے ہیں پسنجو صاحب آپ کلیر کر دیں وہ اس ابرمنٹ میں سے آپ آپ کو زیادہ سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں میں دونوں کا دعا ہوں روز کے جناب یہ ترمیم بلوز کی جارہی ہے دونوں اسمبلیوں میں تا دیکھیں میری بات سکتے ہیں مسئلہ ستروی اٹروی پانچروی چٹی نہیں ہے کمیٹی منگئی ہے ویل کی ضرورت ہے پولیٹیکل ویل کی ضرورت ہے جس وقت پولیٹیکل ویل تھی فیفٹی ایٹ ٹو بی کو ہم لوگ انہیں ڈائی گھنٹے میں دونوں اسمبلی سے پارک کرتے ہیں ڈائی گھنٹے میں میں خود قومی اسمبلی کے ممبر تھا ہم نے ڈائی گھنٹے میں پیپس پارٹی کوئی ایسی جماعت نہیں تھی کوئی ایسی آج نہیں تھی سپورٹ کیا میں کہتا ہوں کہ سیونٹی ایت ایمینڈمنٹ کے معاملے میں یہی پوزیشن ہے اگر یہ لیا جائے میں نے تو بڑی سیدھی سی بات کی رہے کہ پر کئی اور ترامین ہے شاہ صاحب کہہ رہے دیکھیں یہ ایک بات ہے کہ وہ رائٹ ہوتے ہیں پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ خود جو ہے نا وہ نمائندہ ہوتا ہے عوام کا اس نے مطالبہ وہاں مانی ہے ایسی چیزہ الیکشن میں اس کی ضرورت نہیں تھی اب آکی اس کے ایمینڈمنٹ کی ضرورت پڑی ہے اسی حوالے سے مزید ہم بات کریں گے ستمین ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کچھ ماضی میں بھی جانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن بزنجو صاحب کا ہے اور زفر علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ پلیٹیکل ویل کی ضرورت ہے جب تک پلیٹیکل ویل نہیں ہوگی تمام معاملات حل نہیں ہوں گے اسی پوائنٹ میں مزید بات کریں گے کازمی صاحب سے لیکن ایک بریک کے بعد موسیقی